وزیراعظم شہباشریف اس سے گفتگو کر رہے ہیں شخص کرے جو اس وقت ایک بہت اہم عوضے پر براجمہ ہیں سیکٹر جنرل یونیٹ نیشنز اور خود اس انکتار لوگ کے ایک پورشکل کی سوشلس پارٹی سے ہے تو اس کے اندر ایک دل تھا دکھی انزانیت کے لیے اور غریبوں کے لیے پسماندہ عوام کے لیے اور پیسے وے لوگوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس گفتگو کے بعد ہمیں عونویل میمبرز جو کابینہ کے یہاں پر موجود ہیں آپ سب سے ملتمس مجھے علم میرے علم میں ہے کہ کون کون فیلڈ میں کام کر رہا ہے اور کون کون فیلڈ میں نہیں کام کر رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی عام ترین ذمہ داریوں کو چھوڑ کر آپ بھاگ جائیں نہیں وہ بھی آپ نبھائیں لیکن آج تو زمانہ آ چکا ہے دیجیڈل ورلڈ کا آج تو ایک سیکنڈ میں آپ دنیا کے اس دکھ سرک ہونے میں آپ کی کنیکشن آپ کی ایک سیکنڈ میں ہوتی ہے تو آپ زوم کے ذریعے بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں کچھ دکھی انسانیت کے لیے بھی آپ اپنا فرض آپ کو نبھانا چاہیے تو میں جو عورنبل میمبرز اس کام میں آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں میں یقیناً ان کو اپنی طرف سے آپ کی طرف سے ان کو سلام کرتا ہوں دل سے سلام کرتا ہوں لیکن جو اس کام میں ابھی آگے نہیں بڑھے اور اس کار خیر میں حصہ نہیں ڈال رہے میری ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے جائیں تاکہ لوگ اس موقع کو ہمیچہ یاد رکھیں گے کہ کون آیا اور کون نہیں آیا کون اسلامباد کے تھنڈے دفتروں میں بیٹا رہا اور کون سیر سے پاٹے کرتا رہا اور کون ہمارے دکھوں میں شریک ہوتا رہا تو میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ یہ مزید دو تین ہفتوں میں یہ پانی انشاءاللہ اتر جائے گا اور پھر لوگ آشتہ آشتہ اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں گے انشاءاللہ یقینا ہوں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو لوگ چاہے وہ مخیر حضرات ہیں چاہے وہ سیاستدان ہیں چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں چاہے وہ پولیس کے افسر ہیں چاہے وہ وزیر ہیں چاہے وہ بیروکرائٹس ہیں چاہے وہ فوجی ہے افسر ہے سب اس وقت ان کو پتا ہے کہ اس وقت ملک کی صورتحار کیا ہے تو میں اپنی بات کو اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ آپ کی بہت مہربانی کہ آپ اس میں پوری کاوشے کر رہے ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ لیکن تھوڑا سا اور حصہ ڈالیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گرمی سائلیں پسینہ آپ کا بھائے گا لیکن وہ لوگ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے آج جو لوگ اس کام سے دور ہیں سب ان کو پتا ہے لوگوں کو جو لوگ سیاست کر رہے ہیں سب ان کو پتا ہے لیکن اگر وہ خاموش ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاموشی ان کی جو اندر نرازگی اور دکھ اور تکلیف ہے وہ اس کو بیان نہیں کن پا رہے ہیں وقت آئے گا جب وہ اس بات کا حساب بھی لیں گے اور شاوش بھی دیں گے بس میری اتنی آپ سے گزارش ہے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں تینکیو ورے مچ گاڈ لس یو وزیراعظم شہباز شریف جو کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے اس وقت خطاب کر رہے تھے اور اپنے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ سلامتاستین کی مدد میں مصروف وزراء کو میں سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ جو لوگ جو وزراء اس معاملے میں آگے نہیں ہیں ان کو بھی یہ ہدایات جاری کی کہ وہ آگے بڑھیں سلامتاستین کی مدد کریں موسیقی